دوستو آج ہم ایک ایسے بیجنس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جب پھر کرونا آگیا اس کی ایمونیٹی کے لیے لوگ کھاتے ہیں اور ایسے بھی آنے والے سامنے میں اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ رہے گی چونکہ اس میں کائلشیم بیٹمند مینرل فکر کچھ پایا جاتا ہے اور اس سب کے گھروں کی ایک جرورت پڑھتی جا رہی ہے دوستو نمسکار دوستو آج تک ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکاؤن کا بٹن دبا دیجئے جس سے بھی اور کوئی اچھی سی ویڈیو بنائیں آپ کے پاس پہنچ جائے دوستو آج ہم بات کرنے والے کاجو کا بیجنس کاجو کا بیجنس دیکھیں فب جگہ ڈیمانڈ ہے آپ اس کو چھوٹے میں بھی فرو کر کے آپ کے پاس پوجی نہیں ہے آپ دو چار پانچ ہزار فے بھی فرو کر کے آپ دو چار پھو پانچ ہزار کما سکتے ہیں اور اگر آپ محنت کر رہے ہیں اور زیادہ بھی کما سکتے ہیں تو دوستو ایسے کیسے کمائیں اپنے پوجی کو جیسے دوستو آپ جیسے جس اسٹیٹ سے ہیں اگر ہم اس کی اسٹیٹ کی بات کریں جو سب سے زیادہ ہے انڈیا میں کاجو اوتھپادن ہوتا ہے جیسے گوہ ہو گیا اوڑیشا ہو گیا کرناٹکہ ہو گیا تمیلاڈو ہو گیا یہاں فب اس کے جو ہے کھیتی ہوتی ہے سب سے زیادہ یہاں پہ پایا جاتا ہے لیکن ابھی آپ کو اگر آپ اسٹیٹ سے ہیں دوستو تو آپ اپنے اسٹیٹ سے لے کے وہاں سے آپ کام کر سکتے ہیں اگر اسٹیٹ سے نہیں ہیں آپ جس بھی اسٹیٹ سے ہیں اپنے ڈسٹک جائیے وہاں سے آپ جو ہے ایک سب بڑے بڑے ڈسٹکوں میں یا جو بھی بڑی منڈیاں ہوتی ہیں جیسے جو رات دھانی ہوتے ہیں جس اسٹیٹ کی رات دھانی ہے یا اوفے بھی رات دھانی کے علامہ جو بڑے بھی ڈسٹک ہوتے ہیں مہانگر ہوتے ہیں وہاں پہ جو وہاں منوفیکچرر ہے جو بڑے بڑے کمپنی والے ہیں وہاں پہ لاکر کے اپنا کیا بنایا رہتے ہیں کمیشن ایجنٹ بنایا رہتے ہیں دوکانداروں کو تو وہاں پہ اگر آپ لیتے ہیں کاجو تو آپ کو ففتہ پڑتا ہے تو وہاں پہ لے کے جیسے ایک پندرہ کلو کا ٹینہ آتا ہے اگر آپ کو اپنا پائکنگ کر کے بیشنا ہے 100 گرام 200 گرام آدھا کلو کا تو دوستو اس دھانگ سے ہم بتا رہے ہیں تو آپ پندرہ کلو کا ٹینہ لے لیجئے گا اگر آپ کو جو آلڈری دوکھری کمپنی کا بنا آ رہا ہے دیکھیں اس میں بہت زیادہ کمپنی کی بات نہیں ہوتی ہے لوگوں کو اچھی کوالٹی ہو بہت زیادہ برانڈ نہیں ہوتا ہے کہ تیل ہے ہم کو اسی کمپنی کا تیل چاہیے ہم کو فاغون ہے اسی کمپنی کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں آپ اپنا بھی برانڈ بنا کے بیش سکتے ہیں تو ہم دونوں چیزیں سے آپ کو بتانے والے ہیں تو جیسے آپ اس کو لے لیجئے وہاں سے پندرہ کلو کا ٹینہ اٹھا لیجئے اگر ریٹ کی بات کریں دوستو یہ ریٹ ڈیلی بات کریں تو کچھ ریٹ ہو تو یہ ایک جامپل کے طور میتھوڈ لیتے ہیں جیسے آج مان لیجئے چھے سو روپے ہے تو جب آپ وہاں فیلیں گے ٹینہ پندرہ کلو رکھے تو یہ آپ کو اگر چھے سو روپے ہے ٹھائی سو گرام کی پائیکنگ تو آپ جب ٹینہ پندرہ کلو کے لیں گے دوستو یہ آپ پانچ سو روپے میں لگ بھگ پڑے جائے گا پانچ سو روپے کس کو ٹینہ لے لیجئے پنی لے لیجئے دو سو گرام سو گرام کی آپ کھرے لیجئے دو سو روپے پنی ملتی ہے پنی دو تارہ کھلے سکتے ہیں دوستو تو آپ مہر چھپوا لیجئے مہر چھپوا لیجئے مہر پہ اپنے برانڈ کا نام کر لیجئے برانڈ کا نام چوئیس کر لیجئے اپنا آئی ٹریف ڈال کے مہر مار دیجئے چالیف پچاس روپے کے مہر بن جائے گی نہیں تو دو روپے کا سٹیکر بن جائے گا یہ چیز آپ سٹیکر پہ کر کے 100 50 200 پی کر چھوٹے چھوٹے دوکان دار پہ پہ بھی آپ سپلائی کر فکتے ہیں جو پانس روپے پہ پڑھا ہیں دوکان داروں کے پاس سپلائی کرے گے چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے دوکان 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 میں پہ پہ چھوٹے پہ 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 سپلائی دوکان دار کو ریٹ پہ دیگے جس ریٹ میں کوئی لے رہا مال لیجئے کوئی سپلائی صورت گرام کا دو فروپے مل رہا اگر آپ اس کو %95 دے دے گے تو آپ سے لے گا تیس ڈھنگ سے آپ لے دوکان پہ پہ کر کے اپنا بیش سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو بڑے لیبل میں کریں گے تو اس میں کچھ برانڈ برانڈ نیم اپنے شاہ پہ نام رکھ لیجئے نام یونک ہو نیم اچھا ہو نیم اچھا اپ ٹریڈ مارک کروانا پڑے گا ٹریڈ مارک کسی کروانا پڑے گا نئی تو آپ برانڈ کو پاپلر کر رہے کوئی آر کو بیش لگے گا ٹریڈ مارک لینا پڑے گا اگر لیتے ہیں بڑے بیجنس کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ اپ انترگیت آپ بین کو کم بیاج پر لون پا سکتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آدھ نمبر لینا یہ اتنے کاغیات کی ضرورت ہوتی اور کوئی کاغیات کی ضرورت نہیں ہو تو اس کے سب لو کا تیس انشاء جیسے آپ نے پا فو کا خریدا تینا اور اس کو سات فو کا بیچ ہے یعنی 20 پر فن مارجنگ ہونے ہی ہونے جب کاجو بادام میں جو بھی ڈرائی فوٹ فوت رہا ہوں آپ دوستو پتہ کر لیجئے تو 100 روپے آپ نے ایک دن میں اگر فو گرام دو دو گرام کے پیت کر کے براہ اگر 20 دکان پہ دی دیا تو 20 کلو آپ کا نگل گیا 20 کلو فو روپے کھیں گیا تب بھی آپ کا 2000 روپے آگیا 2000 ایسے بڑا کرنے کے بجائے چھوٹے سے آپ تیرتے ہوئے چلیں گے تو آپ اس میں فلا نہیں ہوگی میرا اپنا experience ہے مارکیٹ کا دوستو پتہ لگا آپ بڑے میں اٹھا کے 4-5 کنتر لگ دیئے اور بیشنے میں پھر 3-4-5 مہینے کی ایسپائر ہوتی ہے اور ایک چیز اس کو کھریدنے پر ایک نئے چیز دھیان دینے کی ضرورت ہوگی کہ اس کو جب بھی لیجئے پورانا مت لیجئے اس میں بھردبو نہیں آنی چاہیے اس میں خفبو بڑیاں ہونا چاہیے اور کھا دیکھ لیجئے میٹھا پن ہونا چاہیے اور پائکن دیکھ لیجئے کپ پائکن ہے بھردبو آرہی ہے اس کی سگند گڑ بڑ ہو گئے تو دو بار گراہ لے گے اور جب آپ ٹین خرید دیں گے اس میں جو ٹوٹا پھوٹا وہ آلگ پائکن کر کے تھوڑا سفتے بیٹھ دیجئے اور اس میں چھانٹ کے جو بڑے ہونے بڑی پیش ہونی چاہیے جو بڑی پیش ہونی چاہیے اس کو آلگ پائک کر دیجئے تو اس انصاف سے آپ بیچ کے آپ اپنا بھی بنا سکتے ہیں اچھے سے بنا سکتے ہیں کم پوزی میں دوستو امید کرتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو ایک کمنٹ بنتا ہے ایک دون ممشکا